اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بڑی خاموشی سے میری بات سنے تاکہ یہ ایک بڑا مبارک دینا ہے اور جو میں آج آپ کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور آج اس دن کے متعلق جو بات کروں گا میں چاہتا ہوں ذرا بڑی خاموشی سے اور آپ نے ایک ایسے میری بات سنی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے بچوں کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے سیدھے راستے پر لگانے کی اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہے جس طرح باپ جس طرح باپ یا ماں باپ وہ یہ نہیں کہ ماں باپ نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیے یہ نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے زندگی میں کی تھی تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنی زندگی جو میں نے ستر سال کی زندگی گزاری ہے اس سے میں آپ کو اپنی قوم کو جس طرح میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا سبق سیکھے اور میری زندگی سیرت نبی سے بدلی کیسے میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو ایک طالب اند سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے آن پڑھو چاہے کوئی سکولر ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوشکسمتہ انسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں تو میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں صرف اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو آج بات کر رہا ہوں اس مبارک دن پہ کیونکہ دیکھیں میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے کرکٹ سٹار گلیمر مغربی زندگی اپنا ملک ہر قسم کی میں زندگی پہ دیکھ کے تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے ابھی آپ نے جو یہ فلم دیکھی اس پہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آپ نے دیکھا دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا چھے سو بائیس سب یہ دن یہ تاریخ یاد کر لیں کہ چھے سو بائیس میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ چھے سو بائیس وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پردہ کر دیتے ہیں ان دس سالوں کے اندر دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے تو جو میں اپنے نوجوانوں کو آج اپنی یوت کو اپنے بچوں کو ساروں کو جو میں آپ کے ذہن میں آج ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا وہ کیا تبدیلی آئی ان لوگوں میں جو ابھی آپ نے فلم میں پہلے دیکھا کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی جہالت تھی دو سوپر پاورز ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں کوئی حیثیت ان لوگوں کی نہیں تھی دس سالوں میں یہ قوم بدلی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی جو آپ نے بعد میں دیکھا کہ ساری دنیا میں چھا گئے تو وہ کیا چیز تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کو تبدیل کیا کیسے ان کے کیریکٹر بدل گئے کیسے لیڈرز بن گئے سب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہمارے ملک میں جو واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا نہ ہی مسلمان دنیا پہ اس پہ کام ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو سکولوں میں پتا چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیسے انسانوں کو تبدیل کیا قرآن میں اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی وہ قوم کی حالت بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور لیڈرز بن گئے تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں سکولر نہیں ہوں میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے جو میں نے مغرب کا پورا میں سسٹم اندر سے دیکھا ہوا ہے تعلیم میں نے باہر لی اس کے بعد ساری دنیا پھیرا کرکٹ کی وجہ سے پھر سیاست پھر اپنا معاشرہ اندر سے دیکھا تو میں اب آپ کو اپنے طور پر بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چینج کیا ان کو وہ لوگ پھر سے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی لیڈرشپ سبھال لی اور آج آج ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے وہ جو آپ نے پہلے حالات دیکھے تھے جہالت کے ہم اس کے بڑے قریب کھڑے ہیں اور ہم نے کیسے بدلنا ہے اپنے آپ کو اگر ہم نے دنیا میں عزت سے رہنا ہے اور اگر جو بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی علامہ اقبال جو ان کی شائری سے انہوں نے غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی اور ان کی شائری کی قرآن کے اندر ساری شائری قرآن کے اندر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہے اس کے اوپر انہوں نے جگانے کی کوشش کی اندوستان کے مسلمانوں کو اور وہ خواب کیا تھی کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو دنیا میں مثال بنے گا کہ حقیقی طور پر اسلام کیا ہے اور ان کی ساری نظر تھی وہ مدینہ کی ریاست جہاں در ایک مثال بنی تھی دنیا میں جو موڈل نے پھر اس کے بعد ساری دنیا پہ وہ پھیل گئے ہزار سال تک مسلمان دنیا کی سپریم پاور رہے تھے تو وہ میں پھر پھر بھی میں پوری حاجزی سے کہتا ہوں کہ میں کوئی سکالر نہیں ہوں میں صرف اپنی تجربے سے اب بات کروں گا دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا ذینی طور پر آزاد کیا اندر اندرونی طور پر آزاد کیا کیونکہ آزاد ذہن ہی آزاد ذہن ہی بڑے کام کرتے ہیں غلام ذہن کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے ہیں انویشنز انویشنز نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں غلام نہیں کر سکتا ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے کاپی کرتا ہے ازاد ذہن بڑے کام کرتا ہے اور اس کی وجہ کئی سو سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹرس مسلمان تھے اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بوت ہے اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرآن تھی وہ چلتے پھرتے قرآن تھے تو قرآن کے اندر جو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے خوف کا سب سے بڑا خوف موت کا اللہ نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے جب پتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اس سے پہلے نہیں جاؤ گے عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم زلیل ہو جائیں گے میں جب سے سیاست شروع کی لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے آپ کو زلیل کر دیں گے وہ اور پھر رسک لوگ اپنی نوکریہ نہیں چھوڑتے غلط کام کرتے ہیں غلط آرڈر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی میری نوکریہ نہ چلی جائے میرا رسک نہ چلا جائے اللہ نے کہا وہ میرے ہاتھ میں ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ کیسے چینج آئے مدینہ کے لوگوں وہ آزاد ہو گیا ہے ان کی پرواز اوپر جانے شروع ہو گئی میں اپنی زندگی سے آپ کو بتاؤں جیسے جیسے اللہ نے اور جو اس کا سب سے بڑا توفہ ہے امان کا جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا تو یہ آہستہ آہستہ میرے بتھ ٹوٹتے گئے یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا میرے میں بھی خوف تھا مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مزاک اڑائیں گے لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر مجھے بھی میں تو بلکہ زیادہ مجھے بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے تو مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ اچھا جی لوگ مزاک اڑائیں گے جیسے جیسے امان آتا گیا میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا آہستہ آہستہ یہ بتھ ٹوٹتے گئے پہلا بت پہلا بت جو میرا ٹوٹا وہ یہ کہ یہ جی آپ آپ ضلیل ہو جائیں گے آپ کو اگر پولٹکس میں آئیں گے آپ ضلیل ہو جائیں گے یہ جو بت ہے یہ میں آپ سب کو آج بتا رہا ہوں یہ اس لیے کہ ہماری امان کمزور ہوتا ہے آج جتنا مجھے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا جس طرح کے میرے اوپر ذاتی اٹیکس ہر قسم کے میرے اوپر جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے بیس سالوں میں چھبیس سالوں میں کسی اور سیاست دان پہ نہیں پھینکی فیملی کو نہیں چھوڑا گھر کی خواتین کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے لیکن کیا یہ آپ کے سامنے ہیں میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے میں میں ایک مینے میں آپ کو آج سب کو کہہ رہا ہوں پچھلے چھس مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دیا مجھے ساری زندگی میں کبھی عزت نہیں ملی تو اس کا تو میں آپ کے سامنے ہوں سنیں 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 غور سے سنیں آئیے جلسہ نہیں ہے یہ غور سے سنیں کیونکہ میں نے آج آپ کو اپنی زندگی سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں ذلت ہوتی تو آج میں بڑا ذلیل ہو چکا ہوتا میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو پیسے یہ دیتے ہیں لفافے دیتے ہیں مجھے تو ذلیل ہو جانا چاہیے تھا میں اس لیے اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے یہ جو بوت ہے کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا یہ یاد رکھی ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی عزت اور ذلت دوسری دوسری چیز موت کا ڈر سب کی طرح مجھے بھی موت کا ڈر تھا میں جب پولٹکس پہ آیا اس سے پہلے میں نے اس خوف کے اوپر قابو پایا کیونکہ میرا ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا میرا یہ خوف جاتا گیا اور میں جب اس نتیجے پہ آیا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں لے جا سکتا تب میں سیاست میں آیا میں کینسر ہسپٹل میں پانچ سال میرا آفس تھا میں نے جب کینسر ہسپٹل بنایا پانچ سال میرا آفس تھا وہاں اپنے سامنے میں نے دیکھا تین میرے دوست تین میرے دوست وہاں آئے اچھے بھلے چیک اپ کروانے کے لیے اور چھے مینے میں نے تینوں چلے گئے تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سیف کھیلیں گے تو شاید ہم موت سے بچ جائیں گے یا کہ ہم ہم اگر اپنے ایمان کے مطابق چلیں گے تو شاید جلدی موت آج یہ غلط فہمی میں نکال دیں اپنے ذہن سے یہ سب سے بڑا خوف ہے اور یہ انسان کو روکتا ہے بڑے کاموں سے اور تیسری چیز یہ رسک کہ جی میں میری نوکری چلے جائے گی پیسہ کدھر سے آئے گا محنت انسان کرتا ہے فیصلہ اللہ کرتا ہے تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ انسان کو ازاد کر دیتی اور پھر جو بڑا بوت ہے جو انسان اپنے سے باہر نہیں نکلتا جو سب سے بڑی جہاد ہے جہاد اکبر اپنی نفس کے خلاف اپنی میں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت بڑا بوت ہے اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کے لیے انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے اس کی ویشن جو انسان اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے جتنا مرضی اللہ اس کو نواز دے جتنا مرضی پیسے دے دے علم دے دے جو اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان نہیں بن سکا لوگ کس کو یاد رکھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے تھے لاہور میں تو سارے گنگا اور آم کو یاد رکھتے تھے گنگا اور آم کو کیوں اس نے ہسپتال بنایا تھا انسانوں کے لیے سارے جو اللہ کے بڑے صغیر میں بڑے 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 جو صوفی آئے ولی اللہ آئے آج بھی ان کے مظاہروں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے وہ سب عاشق رسول تھے وہ سارے ان کی زندگی انسانوں کے لیے تھی اور انسانوں سے پیار کرتے عزت دیتے سو یہ جو بوت ہے جب انسان اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو ازاد کیا پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا انہوں نے اب میں کیونکہ میں نے برطانیہ کا نظام دیکھا ہے ادھر میں نے اندر سے کئی سال رہا اور وہاں سسٹم سٹڈی کیا یونیورسٹی وہاں گیا اب دیکھیں انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لاؤں رول آف لاؤں کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون قانون کے سامنے سب ایک برابر کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لاؤں دیکھا ہی نہیں ہے میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو پہلی دفعہ میں نے رول آف لاؤں دیکھا کوئی قانون کے اوپر نہیں وہ جا رہا ان کو جو پرائم منسٹر ہے اس کی جرت نہیں ہے قانون توڑنے کی ہم نے اب شروع میں دیکھا جو ان کا برطانیہ کا جو شہزادہ تھا پرنس چارلز اس کو ٹریفک گورڈنے رو کے فائن کر دیا وہ سپیڈ کر رہا تھا وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا ابھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو کہ بہاری اکثریت سے جیتا تھا اس کو صرف نکال دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس نے جو لوگوں کے لیے قانون بنایا تھا سوشل ڈسٹنسنگ کرونا کے دوران اس نے وہ اس کو پر عمل نہیں کیا اس پر نکال دیا قانون کی بالہ دستی اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جنم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے انہوں نے جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا یہ یاد رکھیں کہ پہلے عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی یہ نہیں کہ پہلے خوشحالی آئی اور پھر انصاف ہو آیا انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے معاشرے میں جو آج دنیا کے اندر ایک انڈیکس ہے اسے کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس کہ کن معاشروں میں دنیا میں قانون کی بالہ دستی ہے اور کن معاشروں کے اندر جنگل کا قانون ہے یعنی جس کی لاتھی اس کی بہنس آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جس ملک پہ سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی ہیں یعنی انصاف ہے جو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا وہ ہے سوچلنڈ سوچلنڈ میں 99.9% رول آف لاؤ انڈیکس ہے یعنی مکمل انصاف ہے وہاں وہاں کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے سب سے خوشحال جگہ ہے سوچلنڈ وسائل ہے ہی نہیں اور سب سے کم رول آف لاؤ انڈیکس پہ کون ہے نائجیریہ سات فیصد وہ ہے تقریباً سو فیصد وہ ہے سات فیصد نائجیریہ سب سے زیادہ افریقہ میں تیل نائجیریہ میں ہے اسے تو بڑا امیر ہونا چاہیے وسائل کے حیثیت سے سوچلنڈ میں تو سوائے گائے اور پہاڑوں کے ہے ہی کچھ نہیں وہ سب سے خوشحال ہے اور نائجیریہ میں سب سے زیادہ غربت ہے کیونکہ قانون ہی نہیں ہے انصاف ہی نہیں ہے وہاں بھی اوپر تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں قانون صرف کمیوں کے لیے ہے ادھر بھی کوئی وہ ملک جہاں افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے وہ غربت ہے کیونکہ صرف سات فیصد رول آف لاؤ انڈیکس ہے اور آپ کو افسوس ہوگا کہ تقریباً ساری مسلمان دنیا بیس فیصد سے کم ہے پاکستان بھی دس فیصد سے کم ہے ہمارا یہ حال ہے تو کیسے خوشحالی آئے گی کیونکہ ہم نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپل سیٹ کیے تھے نمبر وان تھا انصاف وہ ہم آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے ملک میں جو طاقتوار ہے وہ اپنا ہی اپنا ہی پروسیکیوٹر بھی رکھ رہا ہے نیب کا ہیڈ بھی اپنا ایف ایف آئی بھی اور بچتے بھی جا رہے ہیں اور جیلوں کے اندر پسے ہوئے ہیں بچارے ہیں غریب لوگ آپ جیلوں والے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی کہیں جی اپنا پروسیکیوٹر لے وہ سارے بچ جائیں گے اور پھر یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوں کو آپ پکڑتے نہیں تھے یہ تباہی کا انہوں نے بتایا اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں جو ملک بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا وہ ہو رہی بہن سارے وسائل کے باوجود سو نمبر ون پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا رول آف لاؤ نمبر ٹو اور رول آف لاؤ کے ساتھ میرٹ کیونکہ جدر انصاف ہوتا ہے ادھر ہی میرٹ ہوتی ہے آج آپ مغربی یہ ملک پہ چلے جائیں سارے جترے امیر ملک ہیں سب نائنٹی پسنٹ سے زیادہ رول آف لاؤ ہے اور رول آف لاؤ کے ساتھ میرٹ آ جاتی ہے اور دوسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بالمعروف ونہی یعنی المنکر وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ساری عوام کو اللہ کا فرمان ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا اور برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہے یہ ہے بیسز ایک محضب معاشرے کی میں اب آپ کو بتاؤں میں نے جو انگلینڈ میں دیکھا کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہوں اندر سے میں نے وہ معاشرہ دیکھا ایک دفعہ کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے چوری کی ہے کرپشن کی ہے وہ جو مرضی ہو سارا جو اس کے دوست بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے ملے والے بھی ان کو ملتے نہیں ہیں وہ جاتے ریسٹورانٹس میں جاتے ڈرتے ہیں کیوں ہمارے وہ جو باہر گئے ہوئے ان کو واضح پڑتی ہیں جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں وہ واضح پڑتی ہیں کیوں کیوں کہ سنیں سنیں کیوں پڑتی ہیں کیونکہ وہ اس معاشرے میں ہوتا ہی ایسے ہے اگر کسی کے اوپر یہ لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کرنا وہ کہیں نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ قوم عبر اپنی معروف پہ چلتی ہے ایک میں آپ کو مثال لیتا ہوں امریکہ کے اندر ایک تھا برنی میڈ آف اربو اربو ڈالر پتی تھا ساری سوسائیٹی میں سارے بڑے بڑے فلم سٹارز سوسائیٹی کے سارے اس کے سے ملتے تھے تصویریں کچھاتے تھے امیر ترین امریکہ کا آدمی تھا اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس پہ وہ برنی میڈ آف کئی سالوں کے بعد پتا چلا جناب اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا لوگوں کو تو چھوڑے نہ کہ لوگ اس سے سارے دنیا بھاگ گئی اور وہ جیل میں چلا گیا اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی اس کے ایک بیٹے نے خودکشی کر لی کہ میں دنیا کے سامنے نہیں جا سکتا اس کا دوسرا بیٹا گھر کے اندر بند ہو گیا دو سال میں بمار ہو کے مر گیا کیونکہ ہم پبلک کے سامنے کیسے جائیں گے سنگاپور کے اندر ہمارے ساتھ تقریبا ہماری تھوڑی دیر کے بعد ازاد ہوا تھا سنگاپور کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا لیک ون یو اس نے آتے ساتھ دی قانون کی بالا دستی قائم کی سنگاپور اور پاکستان کا ایک ہی جتنا تھا ہمارا جو عصد آمدنی پر کیپٹا انکم ہماری اور سنگاپور کی ملتی تھی ایک ہی جتنا تھا آج ساٹھ کی دہائی میں اماندار پرائم منسٹر آیا قانون کی بالا دستی قائم کی جیسی آپ قانون کی بالا دستی قائم کرتے ہیں کرپشن ختم ہو جاتی ہے وہ سنگاپور کا ایک منسٹر اس کا اپنا دوست تھا وہ پکڑا گیا کرپشن میں اس دوست کو وہ پرائم منسٹر کا دوست تھا جیسے ہی وہ پکڑا گیا اس سے پتا تھا کہ میں بچ نہیں سکتا حالانکہ میں پرائم منسٹر کا دوست ہوں اس نے خودکشی کر لی کہ اب میں معاشرے میں کیسے جاؤں گا کیونکہ معاشرے میں عمر بالمعروفہ ہے عوام کھڑی ہو جاتی ہے چھائی کے ساتھ وہی سنگاپور اب یہ سوچیں ہم اور سنگاپور ایک ہی جگہ تھے ساٹھ کی دہائی میں آج وہ سنگاپور ہمارا کتنا پر کیپٹا انکم ہے میں عوصد آمدنی آج پاکستان میرے خیال میں ڈھائیزار ڈالر ہوگی ہے تین ہزار مجھے ابھی پورا ایکزیکٹ نہیں پتا سنگاپور میں ساٹھ ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے عوصد آمدنی تو پہلے انصاف اور اس کے بعد خوشحالی اور معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بالمعروف پہ تیسری چیز انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا تعلیم کی مرجنسی لگا دی جنگِ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے کیونکہ مسلمان تو غریب تھے تھا بلکہ جنگِ بدر میں میں اتنا بھی پڑھا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے ڈنڈوں سے لڑے ہیں تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے ہتھیار خرید سکتے تھے دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں جو دس مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم ازاد کر دیں گے تعلیم کے اوپر زور دیا چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائنس دار مسلمان تھے تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں کتنا زور لگایا تعلیم کتنا شرم کی بات ہے کہ اس پجتر سال انڈیپینڈنس پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم ان کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے آٹھ لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم باقیوں کے لیے اردو میڈیم وہ بچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے ایک تعلیم میں نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا جو ملک میں ناانصافی پھلاتا تھا وہ ہم نے کوشش کی پتہ نہیں اب اس حکومت میں وہ ختم کر دیا ہوگا کہ ایک ہی نصاب پانچ کلاس تک اور اوپر تک لے کے جا رہے تھے لیکن تعلیم یہ تیسری چیز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کہا تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا جس کی وجہ سے مسلمان اوپر گیا اور پھر فلائی ریاست انسانیت کا نظام دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک فلائی ریاست بنائی اور یقین کرے مجھے پتہ ہی نہیں تھا فلائی ریاست کیا ہوتی ہے جب تک میں برطانیہ نہیں گیا میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا میں نے پہلی دفعہ فلائی ریاست دیکھی کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھی جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے کہ کوئی کمزور آدمی اس کی ریاست نے ذمہ داری لی تھی غریبوں کی آپ حیران ہوں گے کہ جو پینشنز تھی بڑوں کا بھی ذمہ داری پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست میں لی تھی یتیموں کی معذوروں کی بیواؤں کی ایسے ایسا نظام کبھی پہلے نہیں آیا تھا تو سٹیٹ نے انسانیت کا نظام لے کے آئے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ یورپ چلے جائیں میں نے سکینڈر نہیں ہویا جو بہترین میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کے قریب مدینہ کے ریاست جو میں نے دیکھا ہے وہ ڈینمارک ڈینمارک سویڈن نووے آپ ہاں دیکھیں آپ اپنے پاکستانی رہتے ہیں ہمیں ان سے پوچھے تو صحیح کہ انسانیت کیا ہوتی ہے میں بار بار کہتا ہوں اپنے جانوروں کا ہمارے سے بہتر دھیان رکھتے ہیں وہ حضرت عمر کا کال تھا کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں آج ادھر آپ دیکھ لیں ان کا رس پی سی ہے کتے آپ کو سڑکوں پر نہیں نظر آئیں گے وہ ان کو ہومس دیتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں یعنی وہ جو ہم نے دنیا میں شروع کیا تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا نظام دنیا میں شروع کیا تھا وہ آج ان ملکوں میں مل رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ کبھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے خطاب میری ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کا تھا سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے جس طرح میرا رب رب العالمین ہے اس کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے تو جو مساق مدینہ تھا انسانوں کو کٹھا کیا گیا جو مساق مدینہ کا جو چارٹر تھا جو پہلی کانسٹیوشن تھی بلکہ دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا میں پہلی کانسٹیوشن تھی اس میں انسانوں کو کٹھا کیا گیا وہاں اسائی تھے وہاں یہود مسیح برادری تھی وہاں یہودی تھے ان سب کو کٹھا کیا گیا انسانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا کٹھا کیا گیا تو یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو انسانوں کو کٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ جو معاشرہ جو بھی معاشرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے گا جو بھی ان کی سیرت پہ چلے گا اگر وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے ان کی برکت آ جائے گی ان کے اوپر کیونکہ وہ رحمت اللہ العالمین تھے اگر صرف ان کی سیرت پہ چل کے مسلمانوں کوئی فائدہ ہونا تھا تو اللہ ان کو رحمت اللہ العالمین نہ کہتے رحمت المسلمین ہوتے وہ تو اس لیے آج اگر آپ دیکھتے ہیں ملکوں کی خوشحالی آپ دیکھیں کہ کتی طور پہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چل رہے ہیں آپ کو حران ہوں گے کہ جب ہم نے بھی شروع میں پڑھا ہم بھی حران ہوئے میں نے بہت پہلے پڑھا محمد عبدو بڑا سکولر تھے بہت بڑے عالم تھے اسلام کے وہ جب پہلی دفعہ یورپ کوئی سوہ سو سال پہلے گئے اور مصر سے گئے تو جب وہ مصر واپس آیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میں یورپ گیا تھا وہ مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور جب واپس مصر آئے تو کہتا ہے مسلمان تو بہت ہیں اسلام بہت کب نظر آ رہا ہے تو اس ہم پاکستانی جدر آج کھڑے ہیں ہمارے پاس ایک راستہ ہے اور میں اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک دن ہم عشق کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن ہم انہوں نے جو ان کی صیرت پر عمل نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے ہمیں عزت نہیں ملنے لگی پرائیم منسٹر باہر جاتا ہے اور بھیگ مانگ رہا ہوتا ہے جی مجھے پیسے دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا سب بائیس کروڑ لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے شرمناک ہیں کہ وہ ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بڑا نعرہ ہے یہ دعویٰ ہے بہت بڑا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ آج ایسے پھر رہے دنیا میں کوئی آتا ہے گورے رنگ کا کوئی باہر سے آ جاتا ہے سارے گر جاتے ہیں اس کے سامنے نہ حزت ہے نہ آزادی ہے جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روح سے تیل ہی لینا ہم نہیں لیتے ہی کیونکہ حکم آیا باہر سے تو میرے پاکستانیوں ہمیں آج اس مبارک دن پہ اپنے ریفلیکٹ کرنا ہے غور اور فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس قوم کو اس قوم ادھر پچانا ہے جس کے لیے یہ ملک بناتا یہ ملک اس لیے نہیں بناتا کہ تھوڑے سے لوگ ایک فیصد لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں اس لیے نہیں ملک بناتا ملک بناتا ایک بڑا خواب تھا کہ ہم ان پرنسپلز پہ چلیں گے اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ دس سالوں کے اندر دس سال زیادہ دیر نہیں دس سالوں کے اندر وہ قوم کھڑی ہو گئی تھی پہلے چار پانچ سال تو مشکل سے پہلے چار پانچ سال تو امہ سروائیو کر رہی تھی بڑی مشکلوں سے کبھی جنگ اہود پھر جنگ خندق بڑی مشکلوں سے امہ نے اپنے آپ کو بچایا قربانیاں دے کے اپنے آپ کو بچایا اس کے بعد وہ پھر ان کا عروض شروع ہوا قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں قومیں بھیگ مانگ کے اور کرزے دے کے اور دوسروں کے سامنے زلی لوگ کے نہیں قومیں بنتی قومیں بنتی ہیں جب جس طرح دنیا کے عظیم لیڈر نے اپنی مثال دی کہ جب جنگ خندق کے اندر مشکل وقت تھا کھانا پینا نہیں تھا کیونکہ وہ چاروں طرف مکہ کے وہ کفار نے گھرا ہوا تھا ان کو تو لوگوں کو کہا پیٹ ایک پتھر باندھو پیٹ پہ اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے لیڈر نے قربانی دے کے اپنی قوم کو کھڑا کیا تھا اور یہ وہ قوم اللہ نے جس کو ہر قسم کی نعمتیں بکشی ہمیں بارہ موسم ہر قسم کی یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے میں تو ساڑھے تین سال میں اقتدار میں پتا چلا کہ اللہ نے کیا دیا ہے لیکن ہمیں ایک کیریکٹر چاہیے ایک کیریکٹر چاہیے ایک بڑی قوم بننے کے لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا ان کو کیریکٹر اٹھایا تھا ایسا کیریکٹر تھا کہ انڈونیسیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی صرف مسلمان تاجروں کی وجہ سے ان کے کیریکٹر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے حضرت مہین رجیدین چشتی جب راجبتانہ میں آئے تو وہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا راجبتانہ میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا جب وہ گئے تو لاکھ لوگ لاکھوں لوگ ان کے جنازے پہ آئے کیریکٹر سے انہوں نے بدلا جو ساری جو دس سال تھے چھے سو بائیس اور چھے سو باتیس ٹوٹل لوگ کہتے ہیں جی تلوار سے اسلام پھیلا جو ٹوٹل جو مسلمان اور جن کا مقابلہ تھا مخالف جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے وہ بارہ سو تیرہ سو تھے بارہ سو تیرہ سو دس سال میں لوگ جنگوں میں مرے تھے فکری انقلاب تھا ذہن بدل گئے تھے اور ذہنوں نے انسان کو بڑا انسان بنایا تھا آزاد ذہنوں نے تو آج میں اس لیے یہ بڑا مبارک دینا ہے کہ ہم سب کو آج اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے اپنا کیریکٹر غور کرنا چاہئے کہ ہم اپنے ہاں کو کیسے بدل سکتے ہیں نبی کی صیرت پہ چلے میں نے رحمت العالمین آثورٹی بنائی مقصد اس کا کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو سیرت نبی سے ان کا کیریکٹر مضبوط کریں یونیورسٹی کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہو سارے ڈسکس کریں ہمارے انٹیلیکشن ہماری جو سکولرز ہیں وہ ڈسکس کریں کہ یہ اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو ہماری بہتری کے لیے اور وہ کیا انہوں نے قدم کیا کہہ رہے کیسے چینجز کیے ایک ایک ایسے ایسے اتنی دنیا میں اتنے تھوڑے وقت دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقت کبھی اتنے گریٹ لوگ نہیں آئے ہر انسان کوئی نہ کچھ بن گیا اگر یہ مغرب میں ہوتے آج یہ فنومنا تو ایک ایک اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہوتی حضرت خالد بن ولید پہ کتابیں لکھی جا رہی ہوتی ان کے اوپر بتا ریسرچ ہوتی کہ وہ کیا تھا کبھی وہ جانگی نہیں آ رہے اور ہر کوئی ہر کوئی جنرل بن گیا حضرت بلال دو کیمپینز میں وہ لیڈ کر کے گئے ایک غلام ایک جنرل بن گیا اس کے اوپر کبھی کام نہیں کیا ہمارے سکولرز میں نہیں کام کیا رحمت العالمین اتھاریٹی کا مطلب یہ تھا کہ سکولرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ تاکہ اپنے یوت کو تو بتائے کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے ان کے اوپر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے موبائل فون سے بچوں کو وہ مٹیریل ملے جو انسانی تاریخ میں نہیں بچے کو ملا تو جب تک آپ ان کو سینط نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے وہ کیسے یہ جو اتنا آنسلوٹ ہے ایک 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 وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہماری ہمارے دین سے ہماری تاریخ سے ہمارے کلچر سے وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان کو جب آتا ہے اب تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنلوجکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں اس کا مطلب ہمارا دین بھی آوٹ ڈیٹ ہو چکا ہے ہمارا کلچر بھی آوٹ ڈیٹ ہو چکا ہے تو بچارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتائی نہیں سکے کہ دوسرا ہمارا ہے کیا جو علام اقبال کوشش کرتے رہے تو یہ رحمت اللہ العالمین آثورٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ابھی سے اپنے بچے کالج سٹوڈنٹس یوتھ ان کو تیار کریں کہ اکیس وی صدی میں آپ نے کیسے کیسے آپ نے فیس کرنا دنیا کو ماہیں خاص طور پر ماہوں کے اوپر جو اب پریشر ہے مجھے تو پتہ ہے کیا پریشر پڑا ہوا ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے جو بچوں کیلئے آپ آگئے ہیں تو اس لیے اس لیے میں آج اس دن پہ اپنی ساری یوتھ کو کہتا کہ اگر ہمارے ابھی تک ہمارے ایڈوکیشن سسٹم آپ کو تعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اور اللہ نے جب کیا تو رحمت اللہ العالمین آثورٹی کو ریوائیو کریں گے سکولرشپ ریوائیو کریں گے بچوں کو تیار کریں گے اور میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں دیکھیں آخری بات میری میری جو آخری بات ہے وہ یہ سن لیں یہ تو اللہ کا سب سے بڑا توفہ ہے کہ وہ کسی کو ایمان دیتا ہے یا نہیں دیتا کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لاسکتا لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی یوتھ اور بچوں کو ان کی فاؤنڈیشن تو بنا دیں ان کی بنیاد تو رکھ دیں ان کو بتا تو دیں کہ آپ کا دین اور خاص طور پر شروع ہمیشہ سیرت نبی سے کریں اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیں سیرت نبی ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری تو پہلے مجھے نبی کی سیرت میں نے پڑھی اور سمجھی ان کی تاریخ ان کی زندگی پھر مجھے قرآن کی سمجھ آئی اس سے پہلے مجھے قرآن کی سمجھ یہ نہیں آتی تھی تو جب تک مجھے سیرت نہیں پڑھی پھر مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی تو دونوں پڑھانی چاہئے لیکن ابھی سے ہی ہمیں یہ میں اپنے یوتھ کو آپ کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ زندگی پڑھیں سمجھیں کہ وہ دنیا میں کیا ہوا تھا کہ ابھی ایس دنیا کی تاریخ میں ایسا فینومنہ نہیں آیا اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے نہیں وہ آپ کی قسمت ہے لیکن کم از کم اس سے آپ تیار ہو جائیں گے دنیا اکیسوی صدی کا مقابلہ کر رہے کے لئے بہت بہت چکے آئے